بیٹی شادی کے بعد پہلی بار گھر آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے میرے پیروں کے نیچے سے زمین اسی وقت شگفتہ باہر سے گزر رہی تھی اس نے اروہ کو جیسے ہی دیکھا وہ رک گئی اور میں تو ہمی آپ ہی یہ شادی کا ابھی صرف چند ہی دن ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کا ڈر کے مارے یہ حال ہے آپ کیا چاہتی ہیں آپ ہی ساری زندگی گھر نہ ہے آپ لوگ ان کو نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے صرف چند دن کی بات ہے میں نے اسے یہاں آنے سے منع کیا جیسے ہی ہم گھر بدلیں گے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے اومیر والا مسئلہ بھی اور یہاں آنے والا مسئلہ بھی اور کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کہ ہم نے گھر بدل دیا امی وہ اومیر بھائی کو آپی کے نکا کا پتا چل چکا ہے کیا؟ کس نے بتایا؟ تم نے تو حارون کو نہیں بتایا نہیں مطلب حارون نے زبیدہ آنٹی کو کچھ نہیں بتایا امی وہ دراصل مہر آپی کو سوشل میڈیا پر فالو کرتا ہے ان کی پل پل کی خبر رکھتا ہے تو آپی نے ڈی پیو بھی بدل لی اور یہ کیا کہہ رہی تم؟ حربہ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا پاگل تو نہیں ہو گئی وہ اسے کیا ضرورتی اپنی شادی کی تصویریں فیس بک پر ڈالنے کی؟ امی آپی نے توبہ کے فورس کرنے پر وہ پکچر اپروڈ کی تھی اور دوسری بات آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہ ساری زندگی گھٹ گھٹ کر زندگی گزاریں؟ ساکھ بھی نہ لے سکے کھل کے پوٹ کے سر پر خوف کی دلوالے ٹکتی رہے؟ تم کیا چاہ رہی ہو؟ تم چاہ رہی ہو کہ اروا سارا سچ ارسل کو بتا دے تاکہ؟ سولان تو انہیں بتا دینا چاہی تھا یہ جو اپنے بیکار مشورے ہیں نا یہ تم لوگ اپنے پاس ہی رکھا ہو بھاگل ہو گئی ہو کوئی ضرورت نے تمہیں اروا کو اوٹ پٹنگ مشورے دینے کی آگے کا انجام تمہیں معلوم نہیں ہے نا ابھی تک ہمی ہو سکتا ہے اگر اروا آپی ارسل بھائی کو خود سچ بتا دے تو وہ کوئی اشو ہی نہ بنائے اب دیکھیں نا ارسل بھائی کتے انوسینٹ اور ڈیسینٹ ہے کیا آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو ابھی تک دیکھیں آپی پہلے کتنا ڈری ہوئی تھی کتنا پریشانتی اور اس کے باوجود بھی وہ صرف مسلسل ارسل بھائی کی تعریف کر رہی تھی اس کا مطلب وہ ان کا بہت خیال رکھ رہے ہیں نا وہ مہر بھائی کی طرح گھٹیاں بلکل بھی نہیں ہیں بس کر جاؤ ان سب باتوں کے باوجود میرا دل نہیں مانتا کہ اروا ابھی کوئی بات بتایا اسے بعد میں بھی اس قصے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے ارے بھائی میں اتنے اسواب کر رہا ہوں گھر بدل رہا ہوں دوستوں اور اسداروں سے قطع تعلق کر لیا کس لیے تاکہ یہ نکہ والی بات دفن ہو جائے اور لوگ بھی بھول جائیں اس موضوع کو اور خبردار کسی نے بھی اروا کے دماغ میں یہ بات ڈالی لوگ کیا چاہتے ہو کہ میں غزنفر کا سامنا بھی نہ کر سکوں